ایمان ہے قول مصطفی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے فرمایا میرے حوز قوسر پر قیامت کے دن کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کسرت درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم پیارے اسلامی بھائیو اور مندر چینل کے ناظرین یہ ہے پروگرام درس بخاری شریف اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں حصول سواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لی دیئے کہ فرمان مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ناظرین اسلام چونکہ ایک مکمل دین ہے ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر دین اسلام کا جو حکم ہے وہ نافذ ہے اور اسلام جہاں پر ہمیں عبادات کی طریقے بتاتا ہے طریقے سکھاتا ہے وہیں پر معاملات کے متعلق بھی اسلام پوری روشنی ڈالتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ تشنا باقی نہ رہے اور مسلمان کسی عمل میں اسلام کے سوا کسی دوسرے کا محتاج نہ رہے صرف اور صرف اگر محتاجی ہو تو دین اسلام کی محتاجی ہو جس طرح عبادات کے اندر بعض صورتیں جائز ہوتی ہیں اور بعض صورتیں ایسی ہیں جو ناجائز ہوتی ہیں اسی طرح تحصیلِ مال کی بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض صورتیں ناجائز بھی ہوتی ہیں حلال روزی کی جو تحصیل ہے وہ اس بات کے اوپر موقوف ہے کہ جائز اور ناجائز کو پہچانا جائے جس طرح عبادات کے اندر کما حق ہو جیسی عبادت ہونی چاہیے ویسی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان عبادات کے احکام کو سیکھے نماز ہے تو نماز کیا احکام آنا چاہیے روزہ ہے تو روزے کے احکام سیکھے زکاة کس پر لاغو ہوتی ہے اور کس کے اوپر نہیں اس کے احکام کو سیکھنا بھی ضروری ہے حج کے ارکان کیا ہیں اور حج کس کے اوپر فرض ہوتا ہے اور کس کے اوپر فرض نہیں ہے ان سب کو سیکھنا جہاں ضروری ہے اسی طرح تحصیلِ مال یا حلال روزی کی جو تحصیل ہے وہ اس بات کے اوپر موقوف ہے کہ جائز اور نجائز اسے پہچانا جائے جو جائز طریقے ہیں ان پر عمل کر لیا جائے اور جو طریقے نجائز ہیں جو شریعت کے بالکل اگینس جاتے ہیں شریعتِ متحرہ جن چیزوں سے منع کرتی ہے یا جن طریقوں سے روکتی ہے ان سے انسان دور ہو جائے دور بھاگے اپنی ذات کو بچائے تو یہ سب چیزیں اس بات کے اوپر موقوف ہیں تاکہ ہمیں علم ہو اور پھر ہم اس کے بعد جو ہے اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی ذات کو حلال راستے پر ڈال سکیں قرآن مجید میں نجائز طور پر مال حاصل کرنے کی سخت ممانت آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل وَتُدُلُوا بِهَا اِذَا الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق مت کھاؤ اور حکام کے پاس اس کے معاملے کو اس لیے نہ لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ جانتے ہوئے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یعنی تمہیں علم بھی ہے جانتے بوجھتے گناہ کے ساتھ اس کے مال کا کچھ حصہ کھا جاؤ اور مزید ایک مقام پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً فرمایا اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق نہ کھاؤ ہاں اگر باہمی رضا مندی سے تجارت ہو تو حرج نہیں اور یہ تجارت کا جو جائز طریقہ ہے وہ یہاں مراد ہے باہمی رضا مندی سے اگر کوئی بندہ حرام کام کرتا ہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اگرچہ کہ وہاں پر باہمی رضا مندی موجود ہے جیسے سودی ایگریمنٹ ہوتے ہیں رشوت کا لیندین ہوتا ہے سب عام طور پہ باہمی رضا مندی سے ہو رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ شریعت متحرانے بطور خاص الگ سے ان کے احکام بیان کیے ہیں انہیں حرام قرار دیا ہے تو وہ حرام ہی رہیں گے اگرچہ کہ باہمی رضا مندی موجود ہو تو جو باہمی رضا مندی ہے تجارت کے اندر تو اس سے مراد وہ بزنس ہے وہ تجارت ہے کہ جو کہ حلال ہے یعنی شریعت پوائنٹ آف یو سے آپ اسے حرام نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ جائز ہے شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق پوری اتر رہی تو فہم آیا کہ وہاں پر انسان باہمی رضا مندی کی صورت کو اختیار کر سکتا ہے تو مدنی شریعت کے ناظرین باطل طریقے سے مال کھانے کے طریقوں میں سے ایک مشہور طریقہ ہے سود پر مال کا لیندین کرنا جس کی قرآن و حدیث کے اندر مضمت کو بیان کیا گیا بلکہ ایک مثال کے ساتھ حدیث مبارک میں اس سے بچنے کی ہدایت بھی کی گئی شنانچہ آئیے صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث مبارک حدیث نمبر ہے تین ہزار دو سو چھتیس اس حدیث مبارک کو حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہتے ہیں قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت اللیلت رجلین اتیانی فاخرجانی الى ارض مقدسة فانطنقنا حتى اتینا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلا وسط النهر رجل بين يديه حجارة آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شبے میراج یہ دیکھا کہ دو شخص ہیں جو مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے لے گئے پھر آگے چل دیئے یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر کے اوپر پہنچ گئے ناظرین آپ نے پانی کی نہریں تو دیکھی ہوں گی خون کی نہر کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ اس نہر کے اندر خون جاری تھا تو کہا یہاں تک کہ مجھے وہ ایک خون کی نہر پر لے کر پہنچیں جس میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا فيه رجل قائم اور نہر کے کنارے پر ایک دوسرا شخص کھڑا تھا جس کے سامنے کچھ پتھر رکھے ہوئے تھے ہجارتون اس کے سامنے پتھر رکھے ہوئے تھے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ لَّذِي فِي النَّحَرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَا رَمَ الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْسُكَانَ نہر میں جو شخص موجود تھا جب جب وہ باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تو وہ شخص کے جو کنارے پر کھڑا تھا وہ شخص اس کے سامنے چونکہ پتھر رکھے ہوئے تھے وہ ایک پتھر اٹھاتا اور اس کے موں پر مار کر اسے واپس اسی جگہ پر لٹا دیتا جہاں پر وہ پہلے کھڑا ہوا تھا فَرَدَّهُ حَيْسُكَانَ اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَا فِي فِيهِ بِحَجَرِنَ فَيَا رُجِعُ كَمَا كَانَ اسی طرح ہوتا رہا کہ جب بھی وہ نہر میں کھڑا ہوا شخص کنارے کی طرف آنے کا ارادہ کرتا تاکہ میں نہر سے باہر نکل آؤں تو جو دوسرا شخص کنارے پر کھڑا ہوا تھا وہ اس کے موں کے اوپر پتھر مار کر اسے واپس اسی جگہ پر لٹا دیتا کہ جہاں پر وہ پہلے کھڑا ہوا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُمَا حَاذَا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے یہ کیا ماجرہ ہے کیا معاملہ ہے اور یہ نہر کے اندر یہ شخص کھڑا ہے یہ کون ہے تو کہتے ہیں کہ جواب یہ ملا فَقَوْدَ الَّذِي رَعَيْتَهُ فِي النَّحَرِ آکِلُ الرِّبَا تو جواب یہ ملا کہ جسے آپ نے نہر میں دیکھا ہے وہ ایسا شخص ہے کہ جو سود کو کھانے والا ہے اللہ اکبر جیہاں مدنی چینل کے ناظرین اس حادث مبارک میں سود کے جسے شریعت متحرہ نے نہ صرف نجائز و حرام فرمایا ہے اور نجائز و حرام فرما کر اس کی سخت ممانت فرمائی سخت مزمت کو بیان کیا بلکہ اسے حاصل کرنے والوں کی جو شدید مزمت ہے وہ اس انداز میں بیان فرمائی کہ لوگ اس سے دور بھاگیں اور نفرت کا اظہار کریں اسی سود کھانے والے شخص کی مثال اس حادث مبارک میں جو بخاری شریف کے حادث مبارک ہے اس میں بیان کی جا رہی ہے سود کسے کہتے ہیں باعتبار لغت کے اگر آپ دیکھتے ہیں تو سود کا معنی بڑھوتری ہوتا ہے یعنی چیز کا بڑھ جانا زیادتی کو بھی سود کہتے ہیں ربا کہتے ہیں اور بلندی کے معنی میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے اور سود کی تعریف کو اگر باعتبار استعلا فقہہ کے اقوال کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو فرمایا گیا کہ عقد معاوضہ میں جب دونوں طرف مال ہوتا ہے یعنی دو اشخاص ہیں وہ آپس میں کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور مال ہے دونوں طرف ایک طرف ایسی زیادتی ہو کہ اس کے مقابلے میں دوسری طرف کچھ نہ ہو تو اسے سود کہا جاتا ہے مثال کے طور پہ دو لوگ ہیں ایک زیاد ہے اور دوسرا بکر زیاد بکر سے کچھ مال لینا چاہتا ہے مثال کے طور پہ پانچ لاک یہ زیاد حاصل کرنا چاہتا ہے اب بکر کی طرف سے یہ شرط ہے کہ جب تم واپس لٹاؤگے تو مجھے اس کے اوپر پچاس ہزار بھی تمہیں دینا پڑے گا یعنی پانچ لاک پر پچاس ہزار تو یہ دوسری طرف مال تو ہے دونوں طرف ایک طرف پانچ لاکھ آئے گا پھر دوسری طرف پانچ لاکھ جائے گا بھی لیکن جب یہ پانچ لاکھ واپس جائے گا تو پچاس ہزار کچھ اضافی ہوگا یعنی ایسی زیادتی ایک طرف موجود ہے کہ جس کے مقابلے میں دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہو رہا یا دوسری طرف سے کچھ بھی نہیں آ رہا تو اسے سود کاؤنٹ کیا گیا ہے اسے سود کہا گیا ہے اور سود کا جو لیندین کرنے والے ہیں ان کے انجام کے حوالے سے ایک مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ان کے انجام کو بیان کرتے ہوئے اشارت فرمایا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَا لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتْهُ الشَّيْطَانُ ترجمہ کنزل ایمان وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص کے جسے آسیب نے چھوکر مخبوط بنا دیا ہو یعنی کھڑے تو ہوں گے لیکن انداز ایسا ہوگا جیسے ایک پاگل شخص ہوتا ہے سود خور قیامت کے دن اس شخص کی طرح ہے کھڑا ہوگا جس کو شیطان نے چھوکر مجنون یعنی پاگل بنا دیا ہو تو چونکہ مثال بیان کرنے کا بھی ایک اصول ہوتا ہے کہ حکیر چیز کی جو مثال ہے وہ حکیر چیز سے دی جاتی ہے اور جو اچھی چیز ہے امدہ چیز ہے بڑیہ چیز ہے اس کی جو مثال ہے وہ بھی ایک اچھی امدہ اور بڑیہ چیز سے ہی دی جاتی ہے تو یہاں چونکہ سود کا لیندین ایک ایسی چیز ہے کہ جو حکیر چیز ہے تو اس کی جو مثال ہے وہ بھی ایک حکیر چیز سے دی گئی اسی لیے کہا گیا کہ سود خور کی مثال جو ہے وہ پاگل مجنون شخص کی طرح ہے جسے شیطان نے چھوکر مخبوط الحواس کر دیا ہو جب قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا لوگ اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے اور سب میدان محشر کی طرف جائیں گے لوگوں کو دوبارہ زندگی مل جائے گی تو تمام لوگ اپنی قبروں سے جلدی جلدی نکلیں گے سوائے سود خوروں کے وہ جب بھی کھڑے ہوں گے تو اپنے موں پیٹھ یا پھر پہلو کے بل وہ زمین پر گر پڑیں گے جیسے کوئی پاگل دیوانہ آدمی ہوتا ہے کہ جگہ جگہ گرتا ہے سہارے تلاش کرتا ہے ایک قدم چلا گر گیا تھیڑا لگا گر گیا یعنی ایک پاگل آدمی جو سہارے تلاش کرتا ہے وہ دیواروں کو ٹٹولتا ہے جگہ جگہ گرتا ہے جیسے اس کو ٹھینا لگ جاتا ہے اور زمین پر آ جاتا ہے کبھی موں کے بل گرا تو کبھی کروڑ پر گرا اور کبھی سیدھا گر جاتا ہے تو یہ سب اس کی حالتیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دنیا میں مکرو فریب اور اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات تھے ان کی مخالفت مولے کر حرام کھاتا رہا اور سود سے اپنے اس پیٹ کو بڑھتا رہا تو وہ جو سود کھایا تھا وہ ان کے پیٹوں میں ان کے بطن میں وہ بڑھتا رہے گا اور اس وقت اس قدر زیادہ ہو چکا ہوگا کہ اس کے بوجھ سے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بھی یہ شخص قابل نہیں رہے گا تو پھر کیا ہوگا کہ جب بھی لوگوں کے ساتھ مل کر تیزی سے چلنا چاہے گا تو اوندھے موں گر پڑے گا اور دوبارہ پیچھے رہ جائے گا یعنی لوگ آگے نکل جائیں گے اور یہ شخص پیچھے رہ جائے گا اور یہ بھی ایک مسلمہ بات ہے کہ جب بھی وہ گریں گے تو ایک آگ انہیں میدان محشر کی جانب ہانکے گی کیونکہ ہر کوئی تو جا رہا ہے یہ پیچھے رہ گیا اور پیچھے ایک آگ ہے جو اسے ہانک رہی ہے تاکہ یہ سارے کے ساری لوگ جو ہیں وہ میدان حشر میں پہنچ جائیں اور اس طرح بھی ان کے عذاب کے اندر مزید اضافہ ہوتا رہے گا اس طرح اللہ تبارک و تعالی ان پر گویا کہ دو بہت بڑے عذاب جو ہیں وہ مسلط فرما دے گا یعنی ایک عذاب تو ان کے چلنے میں بار بار گرنے کا ہے اور دوسرا آگ کی تپش اور لپٹوں کا انہیں ہاں کنا یہ تاکہ آگے بڑھیں یہاں تک کہ وہ میدان محشر میں پہنچیں گے تو اپنی لڑکھڑاہٹ اور جنونی کیفیت کی بنا پر وہاں جتنے بھی لوگ موجود ہوں گے تمام افراد کے سامنے سودخور کی حسیت سے یہ پہچانے جائیں گے بہت سارے لوگوں کی بہت ساری علامتیں ہوتی ہیں ہم چہرہ دیکھ کر چہرہ شناسی کے اصولوں پر رہتے ہوئے سامنے والی کو پہچانتے ہیں کہ یہ پریشان ہے یہ خوش ہے اس کی حالت بیماروں کسی ہے دو بندے ہیں کہ جو اس کو اپنے کندوں پر ڈال کر لے کر آ رہے ہیں یعنی اس نے جو باہیں ہیں ان کی گردنوں میں ڈال رکھی ہیں اور کھسکتا ہوا آ رہا ہے اور دو لوگ ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں بڑی مشکل سے آ رہا ہے تو ہم اندازہ کرتے ہیں یہ بیمار ہوگا اس کے حالت سے اس کے انداز سے اس کے چلنے پھرنے سے یہ بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو جب قیامت کا دن ہوگا سودخور آئے گا اس کی یہ قیفیت ہوگی پاگنوں کی طرح گر رہا ہوگا تو جو وہاں پر موجود لوگ ہوں گے اس کی اپنی لڑکھڑا ہٹ بار بار گرنا اور اس کی جو جنونی قیفیت ہوگی اس قیفیت کی بنا پر وہ پہچانیں گے کہ ہو نہ ہو یہ بندہ جو بار بار گر رہا ہے لڑکھڑا رہا ہے جو جنونی قیفیت میں ہے ایسے جیسے شیطان نے چھو کر اسے مخبوط الحواس بنا دیا ہو اس کے اوپر پاگل پن کی قیفیت تاری ہے یہ ہو نہ ہو ایک ایسا بندہ ہے جو دنیا کے اندر جب تھا تو اس وقت سودخور ہی کیا کرتا تھا اور میں نے چینل کے ناصرین اور دنیا میں ہی اگر آپ دیکھیں تو بعض اوقات سودخور کی یہ حالت ہو جاتی ہے جو سود کا لیندین کرتے ہیں سود کھاتے ہیں دنیا کے اندر ہی آپ ان کی مثالیں دیکھیں گے ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ سودخور روز روز کی پریشانیوں اور ذلت اور اسوائی سے تنگ آ کر خودکشی کی طرف قدم اٹھا لیتا ہے یعنی حرام موت مر جاتا ہے فلان کا دینا اس کا دینا اس کا دینا اداروں کا دینا کس کس کا دینا اتنے لوگوں سے کھا لیا تھا یہاں تک کہ کھا کھا کر اپنا پیڑ تو پال لیا لیکن سود کی نحوست جب تاری ہوئی تو سارا کسارا مال ختم ہو گیا اب لوگ اس کے دربازے پر چکر لگا رہے ہیں جہاں ملتے ہیں اس سے تقاضے کرتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارا پیسہ کب لٹاؤ گے وہ سود تو کھاتے رہے یا یہ سود کھاتا رہا کچھ نہ کچھ ایسی صورت بن جاتی ہے کہ معاشرے کی زلت اور رسوائی سے پریشانیوں سے تنگ آ جاتا ہے یعنی یہاں سے یہاں آ جاتا ہے ایک وقت تھا کہ جب اللہ نے مال دیا تھا اور ایک وقت ہوتا ہے کہ فقیری کی طرف چلا آتا ہے تو یہ پھر کیا ہے زلت اور رسوائیاں پریشانیاں اتنا زیادہ تنگ کرتی ہیں کہ یہ حرام موت کی طرف قدم بڑھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو یہ وہ چیز ہے جسے اسلام نے پہلے ہی بڑی شدت کے ساتھ حرام قرار دے دیا تھا تو سود سے بچنا کیا ہوا فرض ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں جب اس کی ممانت فرما دی ہے اور مثالیں دے دے کر اس کی مزمت کی گئی اور سود خوروں کا انجام بیان کیا گیا تو پھر ہم پر لازم ہے فرض ہے کہ ہم اس سے بچیں بڑے بڑے کارخانوں فیکٹریوں بنگلوں اور کوٹھیوں کے مالک ہوتے ہیں اسی سودی چکر میں پیس جاتے ہیں اور بلکل بیکاری اور فقیر بنے ہوئے نظر آتے ہیں بیکاریوں کی زندگی گسر و بسر کر رہے ہیں اور فقیریہ ان کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہے سود خوری کا چکر ہے فیکٹریاں بک جاتی ہیں بنگلے بک جاتے ہیں کاروبار بلکل ختم ہو جاتے ہیں کارے تھی گاڑیاں تھی وہ بھی بگ جاتی یعنی سواریاں ختم اور بیٹھنے اٹھنے کی جگہیں ان کے لیے چھتیں جو خود اپنے ہاتھوں سے مرائی تھی لاکھوں اور کرونوں روپیہ خرش کیا تھا عربوں روپیہ خرش کیا تھا وہ سارا کر سارا ختم ہو جاتا اور وہی لوگ جن کے پاس سیکڑوں کی تعداد میں ملازم اور نوکر ہوتے تھے ان کی آہو بقت کیا گرتے تھے اور پھر سودھ خوری کی وجہ سے ایک زمانہ ایسا آ جاتا ہے کہ یہی لوگ دوسروں کے پاس جا کر ملازمت کر رہے ہیں جی ہاں آپ کو معاشرے میں ایسے لوگ ملیں گے بلکہ اس بیان کو سنتے ہوئے آپ کو کئی لوگ تو یاد بھی آ جائیں گے ان کے جو نقوش ہیں آپ کے ذہن میں آپ کی نظروں کے سامنے ہوں گے تو سودھ کی یہ وہ لانت ہے جس کی وجہ سے آدمی حلاقت اور بربادی کی زینے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر دنیا میں ہی ظلط اور رسوائی کی زندگی بسر کرنے لگتا ہے تو اس لیے مدیس چینل کے ناظرین یہ تو وہ ہے کہ جو دنیا میں ہے اور حدیث مبالک جو بخانی میں بیان کی گئی ہے یہ جو معاملہ ہے یہ آخرت کا ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا کہ جیسے دنیا کے اندر انسان شدت میں آ جاتا ہے سختی میں آ جاتا ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جب آخرت میں انجام کی بات ہوگی تو اس میں بہت زیادہ بلکہ ایک حدیث مبارک ہے حضرت سیدنا قطادہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے سود خور کو قیامت کے دن جنون کی حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے سود کھانے کے بارے میں سب اہل محشر جان لیں گے اور دوسری حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا ان گناہوں سے بچو جن کی مغفرت نہیں ہوگی وہ کون کون سے گناہ ہیں ایک تو فرمایا دھوکہ دہی کہ پس جس نے کسی شہ سے دھوکہ دیا تو قیامت کے دن وہ چیز لائی جائے گی اور دوسری سود خوری پس جس نے بھی سود کھایا اسے قیامت کے دن جنون کی حالت میں اٹھایا جائے گا تو اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو مجھے چینل کے ناظرین سود خوری سے ہم سب کو بچنا ہے سود کا لین دین کرنے والے ان کے اوپر لانت فرمائے گے اور جو اس کی کتابت کرتے ہیں لکھتے ہیں اس کے اوپر گواہ بنتے ہیں ان سب پر بھی لانت کی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ سارے کے سارے گناہ میں برابر ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس نے کھایا ہے اس کو زیادہ گناہ ملے اور جس نے کھلایا ہے اس کو کم ہے اور جو لکھنے والے ہائے اس کو اس سے بھی کم ہے جو گواہ ہے اس کو اس سے بھی کم ہے نہیں گناہ میں یہ سب کے سب برابر کے شریق ہوتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو اس گناہ سے اس کی نحوست سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور حلال روزی کی طریقے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وسلم موسیقی